اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم ام آباد حضرات اگرامی میرے پاس کئی دنوں سے سوال پہ سوال آ رہے تھے اور میں اس کا جواب دیتا جا رہا تھا ہمیشہ تو میں نے سوچا کہ جب یہ سوال بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا ایک ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو کیا ہے اس سے فائدہ ہو جائے اسی بنیاد پر میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو لے کر حاضر آیا تھا ویڈیو یہ ہے کہ بار بار یہ سوال آ رہے تھے کہ کیا ابو طالب جو ہے وہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے وہ مومن تھے یا نہیں تھے اس حوالے سے بہت سارے سوالات آئے میں ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایک مسئلہ کہ ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک کیا ہے وہ ثابت نہیں ہے ان کا انتقال جو ہے وہ کفر پر ہوا ہے لیکن ہمارے علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ ان کا نام کیا ہے عدب سے لیا جائے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے اور نبی بھی اس کو چاہتے تھے مگر کیا ہے ایمان ثابت نہیں ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ایمان ثابت نہیں ہے وہ تو نسب سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہے تو اس کا ایمان کیسے ثابت نہیں ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ نسب یہ جو ہوتا ہے یہ ایمان کے ثبوت کی دلیل نہیں ہوتا یعنی کسی کا نسب جو ہے وہ ایمان کو ثابت نہیں کرتا اگر ایسا کہیں گے کہ نسب کی وجہ سے ایمان ہونا چاہیے تو میں ان سے کہوں گا کہ ابو جہل بھی تو چچا تھا پھر کیوں نہیں ان کا ایمان ثابت ہوا ابو لہب بھی تو تھا پھر کیوں نہیں ایمان ثابت ہوا تو نصب کی وجہ سے کیا ہے ایمان نہیں ہوتا اور دوسرا اعتراض جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے تو لہذا پالنے کی وجہ سے ایمان ثابت ہوا تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ حضرت موسی علیہ السلام کو بھی فیرون نے پالا تھا فیرون کے گھر میں پلے تھے تو کیا ان کی وجہ سے کیا فیرون کو مومن کہیں گے یہ سب صرف جو ہے نا لوجک کی باتیں ہیں اس قسم کی باتوں کو کیا ہے ثابت نہیں ماننی چاہے تو لہٰذا کیا ہے اور ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑا تو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مفتی ہو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کے لیے ایجاب و قبول شرط ہے خطبہ نہیں خطبہ جو ہے وہ صرف اور صرف سنت ہے اگر کوئی شخص نکاح کر رہا ہے اور خطبہ نہ پڑا پھر بھی اس کا نکاح ہو جائے گا لیکن اگر ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے ہو گیا تو اس کا نکاح کیا ہے بالکل مانا جائے گا تو نکاح کے لیے خطبہ شرط ہے نکاح کے لیے ایجاب و قبول شرط ہے خطبہ شرط نہیں ہے تو لہٰذا خطبہ پڑے یا نہ پڑے کس کوئی بھی شخص خطبہ پڑھ دیا ہو اگر کوئی وہابی بھی خطبہ پڑھ دیتا ہے تو اس کا نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے صرف لوجک ہونے سے کیا ہے مسئلے کا استمبات نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت کے نزدیک کیا ہے ایمان ثابت نہیں ہے اور اس حوالے سے حضور علیہ حضرت فاضل پریلوی علیہ الرحمت و رزوان نے اپنی کتاب جو ہے وہ شمول الاسلام جس کا اردو میں ٹائٹل یہ ہے کہ ایمان ابو طالب یعنی اس میں صاف طور پر سہائے ستہ کی بہت ساری احادیثیں لائی ہیں کہ ان کا ایمان کیا ہے ثابت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان کی جس کے راوی ہیں کتاب الایمان مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت سعید بن مسیب سعید بن مسیب کے والد رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریبہ پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہو تو میں تمہارے حق میں اسلام کی گواہی دوں گا ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہنے لگے اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ ابو طالب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے رہے بہرحال ابو طالب نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ میں اپنے باپ ابو طالب کی ملت پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با خدا میں اس وقت تک تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اسے روک نہ دے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کون سی آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ نبی اور مسلمانوں کے لئے مشرقین کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں خواہ وہ ان کے رشتے دار کیوں نہ ہو جب کہ ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو چکا ہو اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو آپ چاہیں آپ اس میں ہدایت جاری نہیں کر سکتے البتہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے ہدایت پیدا فرماتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں سے بخوبی واقف ہے یہ تو پوری لمبی حدیث ہوئی اور ایک اور سنت سے امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے اور حضرت ابو حریرہ سے بھی اسی طریقے سے حدیث مروی ہے اور حضرت ابو حریرہ سے بھی دوسری حدیث اسی طریقے سے مروی ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت قریبہ پہنچا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی تھی اسلام کی کیا ہے دعوت دی تھی اب یہاں پر جب اسلام کی دعوت دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو دعوت اسلام دی تھی تو اس وقت ابو طالب بلکل ہوش و حواظ میں تھے اور ہوش و حواظ کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اسلام میں مقبول ہوا کرتی ہے تو اسی لئے علماء اہل سنت نے کیا کیا ہے ابو طالب کے ایمان کو ثابت نہیں مانا ہے ابو طالب کے ایمان کو کیا ہے ثابت نہیں مانا ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں ابو طالب کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہجرت سے تین سال پہلے مکہ میں ہوئی ابو طالب کی وفات ہجرت سے تین سال پہلے مکہ میں ہوئی ابن فارس رحمت اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جس وقت ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جوتی وہ 49 یعنی انچات سال سا آٹھ ماہ گیارہ دن تھی ابو طالب کی وفات کے تین دن بعد حضرت ام المومنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے اور اس بات کو علامہ یحیاء بن شرف نووی نے شرح صحیح مسلم جلد ایک صفحہ نمبر چالیس پہ ذکر فرمایا ہے علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ وشتانی عبی مالکی رحمت اللہ تعالی اکمال و اکمال المعلم جلد ایک صفحہ نمبر 111 پر ذکر کرتے ہیں کہ جب ابو طالب پر موت کی علامت ظاہر ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی علامہ خطابی نے کہا کہ ابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے تھے پھر آپ دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی اور جب وہ فوت ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ابو طالب آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے اور قرائش میں سے جو لوگ آپ کو عیزہ پہنچانے کی کوشش کرتے ان سے مدافعت کرتے لڑتے مدافعت کرتے تھے قرائش نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو ان کے حوالے کر دیں مگر ابو طالب نے انکار کر دیا پھر قرائش اور کفار مکہ نے یہ قسم کھائی کہ وہ بنو حاشم کا بائیکارٹ کریں گے اس سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہ کریں گے نہ نکاح کریں گے پھر شعب ابو طالب میں ابو طالب اور بنو حاشم تین سال تک سخت تنگی میں محصول رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کہ صحیفہ کو ختم کر دیا اب جو اس سے بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ اتنا ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں مگر احادیثیں سر ہی آئیے ہیں کہ اتنا ہونے کے باوجود ابو طالب کا یہ جو انتقال ہوا ہے وہ کیا ہے کفر پر ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ اللامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 113 کی تفسیر کے اندر روح المانی جلد گیارہ صفحہ نمبر 32 اور 33 اس کے حوالے سے نے لکھا ہے کہ انہوں نے کئی روایتیں پیش کی ہیں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 32 اور 33 میں روح المانی جلد گیارہ کے کہ امام احمد امام ابن ابی شہبہ امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ابن جریر اور امام ابن منزر اور امام بہیقی نے مسیب بن حضن سے روایت کیا ہے کیا روایت کیا ہے یہ تمام کتب میں وہ حضیث پیش کر رہے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس وقت ابو جہل وغیرہ بیٹھا ہوا تھا تو منع کر دیا اس وقت یہ نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہے ادایت نہیں دے سکتے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ادایت دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرقین کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اور اسی کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے جلد چار صفحہ نمبر پاس سو گیارہ پر ذکر کیا اور علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے جلد تین صفحہ نمبر چار سو ساٹھ پر ذکر کیا علامہ کرتبی نے الجامعیوں لے احکام القرآن جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو تیہتر اور دو سو بہتر پر ذکر کیا امام بحقی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ کفر پر ہوا ہے قرآن مجید میں بھی صاف طور پر ذکر ہیا ہے سورہ قصص کے آیت نمبر چھپن پر کیا فرمایا انکا لا تحضی من احببتا ولیکن اللہ یحضی من یشا کہ بے شک آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت یافتہ نہیں کرتے لیکن اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت یافتہ کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے آپ کا کام صرف ہے تبلیغ کرنا ہے علماء ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے علماء ابن کثیر حمبلی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پکسرت حوالوں سے یہ بات ثابت ہے تفسیر ابن کثیر جلد پانچ صفہ نمبر دو سو نبے اور دو سو چورانوے دو سو نبے سے دو سو چورانوے کہ پکسرت حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ابو طالب کا ایمان نہ لانا یہ ثابت ہے علماء کرتبی نے بھی الجامعہ لحکام القرآن کے جلد تیرہ صفہ نمبر دو سو ننانوے پہ ذکر کیا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے علماء راضی شافعی نے بھی کہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے علماء آلوسی حنفی نے بھی کہا ہے کہ ایمان نہیں لائے امام عبد بن حمید امام مسلم امام ترمیزی امام ابن حاتم امام ابن مردویہ امام بحقی نے تمام نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں اور کئی بات میں ذکر کر دوں علامہ محمود آلوسی روحلمانی کی جلد بیس صفحہ نمبر چھانوے سنتانوے علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی الجامعی علیہ حکامی القرآن جلد چھے صفحہ نمبر چار سو پانچ اور چار سو آٹھ علامہ ابن کسیر تفسیر ابن کسیر جلد تین صفحہ نمبر چودہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد چار صفحہ نمبر ستائیس صفحہ نمبر ستائیس علامہ محمود آلوسی وغیرہ وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے اس کے بعد امام بخاری نے صحیح بخاری کے جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاسی اور پانس سو انتالیس اور جلد دو صفحہ نمبر چھے سو پچھتر اور چھے سو چوہتر امام مسلم نے جلد ایک صفحہ نمبر چالیس پہ امام احمد بن امام نسائی نے جلد ایک صفحہ نمبر چالیس پہ ان تمام نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ابو طالب کیا ہے ایمان نہیں لائے ہیں اور کچھ حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں مسند احمد بن حنبل کے جلد پانچ صفحہ نمبر چار سو تیتیس دلائل النبوہ جو امام بہیقی کی ہے جلد دو صفحہ نمبر تین سو تیتالیس اور تین سو بیالیس صحی مسلم جلد ایک صفحہ نمبر چالیس جامعی ترمیزی صفحہ نمبر چار سو انسٹھ مسند احمد جلد دو صفحہ نمبر چار سو اپتالیس صحی بخاری جلد ایک صفحہ نمبر پانس سو انتالیس اور صحی مسلم جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو پندرک مسند احمد جلد ایک صفحہ نمبر چار سو چھے اور مسند ابو یالہ جلد دو صفہ نمبر تین سو نین نانوے اور ایک سو پچیس دلائل النبوہ جلد دو صفہ نمبر تین سو چیالیس سحی بخاری جلد ایک صفہ نمبر پانس سو اٹالیس سحی مسلم جلد ایک صفہ نمبر ایک سو پندرہ مسند احمد جلد تین صفہ نمبر پچپن صفہ نمبر پانچ اور صفہ نمبر نو دلائل النبوہ جلد دو صفہ نمبر تین سو سیتالیس صحیح مسلم جلد ایک صفہ نمبر ایک سو پندرہ مسند احمد جلد ایک صفہ نمبر دو سو پچپن اور دگر بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے تو لہٰذا ان تمام دلائل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اہل سنت کے علماء کے نزدیک ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ ثابت نہیں ہے قرآن اور احادیث سے اس بات کو بالکل واضح طور پر اور مفسرین کے اقوال نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے تو عیم اربا کی روشنی میں اور مفسرین اور جمہور اہل سنت کا یہ موقع ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے ہم اور بہت ساری دلائلیں پیش کر سکتے تھے لیکن کیا ہے زیادہ ہو جائیں گی اگر کوئی ماننے والا ہے تو صرف اس دلیل سے بھی اس کو معلوم ہو جائے گا مگر کیا ہے ہم اس بات کی طرف آپ کو یہ لے کے جا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے لیکن تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا یہ بہت نازک مقام ہے جو لوگ اس مسئلے میں شدت کرتے ہیں اور ابو طالب کو ابو لہب اور ابو جہل کی طرح مزمت کرتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا خطرے میں ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیعت کی دل آزاری سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں میں اس بحث میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث صحیحہ سے ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے اور یہ چیز ہم پر بھی اتنی ہی گراں ہیں اور باعث رنجہ ہے جتنی کہ اہل بیعت کے لیے ہیں اس سے زیادہ ہم اس پر کچھ بحث کرنا نہیں چاہتے اور مگر کیا ہے تمام علماء نے کہا ہے کہ ابو طالب کو کیا ہے بہت عزت اور احترام سے نام لیا جائے لیکن جو شخص ایمان کو ثابت کیا ہے جن لوگوں نے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت ہے یہ ہر چند کے یہ تحقیق ہے مگر کیا ہے یہ جمہور کے موقع کے خلاف ہے لہذا ان کی نیت محبت اہل بیعت ہے اس پر بھی لانتان نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس بات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ وہی مسئلہ اہل سنت کے نزدیک ثابت ہوتا ہے جو مسئلہ کے جمہور اہل سنت کا ہو اور جو ابو طالب کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے وہ جمہور اہل سنت کا نہیں ہے لیکن جو ثابت کرتا ہے اس پر بھی لانتان نہیں کرتے ہیں لیکن دلائل سے ثابت ہونا چاہیے یہ جو اجمیر کے مجابر جو چرس پی کر کے اجمیر کی مجابری کر رہے ہیں اور چادر چور ہیں تو ان چادر چوروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی چادر کی چوری کر کے نہ پکمائیں بلکہ علماء اہل سنت کے موقع پر چلیں اور غریب نواز کے صدقے تو پیل اپنی زندگی کو گزاریں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ غریب نواز کا قہر ان چرسیوں پر ضرور لازم آئے گا السلام علیکم